اور آپ نے پورے دیش کو میسج دیا کہ ہم نفرت کے خلاف ہیں محبت کی دکان کھولیں گے نمشکار دوستو ہم لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے بیس منٹ میں صبح کے پچاس تازہ اور بڑی خبریں بتائیں گے دوستو پردان منطری نریندر مودی کے اوپر بھڑھ کے راہل گاندھی کہا کوٹ کے جواب نے بتا دیا پردان منطری کو کہ کوٹ غریبوں کے ساتھ ہیں آخر کار بتائیں گے آر اکشن پر کیوں بوال مچ گیا ہے دوستو کیوں بھارتی جنتہ پارٹی کے اڑے دوستو ہوش ہریانہ اور مہاراشت میں دونوں جگہ چناؤ ہار رہی بی جی پی بوکھلا گئی ہے کیوں سنجی راوت نے ایک ناش شندے کے بیٹے کو بتا دیا بندر کل سے مچے ہوا ہے گھماسان اور کیسے جو یہاں پر دوستو مہاراشت کے چناؤ روکنے کی سادش ہونے والی ہے بی جی پی کی بڑی فیل ان تمام مددوں پر ہوگی بات لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے پاس میں ایک گھنٹے آئی گے اس کو بھی دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کے اپڈیٹ آپ تک پہنچ پائے دراصل دوستو بھارتی جنتہ پارٹی جب جب چناؤ ہارنے لگتی ہے تب تب دوستو وہ چناؤ سے بھاگنے لگتی ہے آپ کو بتا دے چلے اب خاص کر کر کانگریز نے بی جی پی پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ جب انہیں پتا چل گیا ہے کہ مہاراشت میں چناؤ ہار رہے ہیں تو مہاراشت کی تاریخوں کا جان بوجھ کر دیری سے اعلان کروائیں گے جبکہ دوستو آپ کو بتا دے چلے اسیملی کی جو کاروائی ہے وہ ہریانہ اور مہاراشت کی ایک ہی دن ختم ہو رہی ہے ہریانہ کے چناؤ کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے اور جمہو کشمیر کا بھی لیکن دوستو مہاراشت کا اب تک اعلان نہیں کیا گیا ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے جب بی جی پی ڈر کے مارے ایسا کر رہی ہے یاد کیجئے دلی کے چناؤ نے دلی کے چناؤ میں اس نے کتنی دیری کی تھی اور ارون کے جوار بالبار یہ آلوک لگا رہے تھے کہ بی جی پی ہار کر ڈر سے چناؤ کا اعلان نہیں کر رہی ہے ایسا ہی اس نے جو ہے یہاں پر دوستو نگر نگم چناؤ میں کیا تھا بی جی پی نے جان بوچ کر دے رہی اور یاد کیجئے گجرات میں بھی سیم ایسا ہی کیا گیا تھا نجانے کتنے سارے چرنوں میں چناؤ کر آئے گا ہے گجرات کے اور پشم منگال میں تاکہ بی جی پی جو ہے وہ اس کو پرچار کرنے کا موقع بل جائے چناؤ آئوک بی جی پی کی سنتا ہے دوستو بی جی پی کے اشارے پر کام کرتا ہے کیا دوستو چناؤ آئوک کو مہاراشت اور ہریانا کی چناؤ کا ایک ساتھ اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا سب کو پتا تھا کہ ہریانا مہاراشت اور دوستو تمام راجو کے چناؤ ان تین راجو اور ایک ساتھ ہوں گے لیکن بی جی پی نے اپنی چلا کی برٹتے ہوئے دوستو چناؤ آئوک سے صاف کہے دیا کہ ابھی مہاراشت کے چناؤ کا اعلان نہ کیا جائے اور آپ کو یہ بھی بتا دو ہریانا میں بھی بی جی پی چناؤ ہار رہی ہے بہت برا ہار رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی پوری کوشش کر رہی ہے دوستو کیوں کہ اس طریقے سے بازی کو پلٹے لیکن میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اُلٹی گنتی تو اسی دن شروع ہو گئی تھی جب وہ لوگ سبھا کا چناؤں ہار گئے تھے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خواب نکل کہا رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر بھنکے راہل گاندھی کہا شکچکوں کا حق چھینا تھا کوٹ نے شکچکوں کے ساتھ نیائے کیا ہے دوستو آپ کو یاد ہوگا انتر ہزار شکچک بھرتیوں میں کس طریقے سے گھوٹالہ ہوا اور بینہ آرکھن کے ان پدوں کو بھرا گیا لیکن آپ کو بتاتے چلے کئی پت تو ایسے بھی ہوں گے جن کو صرف بھرا گیا ہے اس پر لوگ ہیں یا نہیں ہیں یہ کسی کو پتا نہیں ہے آپ کو بتاتے چلے یوگی عزید تناتی خلاف جب انتر ہزار شکچکوں کے بھرتی چل رہی تھی اس دوران شکچک ابھیارتیوں نے مورچا کھول دیا تھا اور جم کر اللہ بول ہو رہا تھا یوگی نے خوب لاتیاں برسائیں ان بیچاروں کے اوپر اور ان کو جبرل ہٹایا گیا دوستو ان کو پردشن نہیں کرنے دیا گیا اب کل ایچ سی سو ہائی کورٹ کا علاوہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں اس یوگی کے فیصلے کو شروعات سے کرنے کا کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ پھر سے آپ کو جو یہاں پر شکچک بھرتیوں کو جاری کرنا ہوگا جو جو سوچیاں ہیں آپ کو بتاتے چلیں اس شکچک بھرتی میں جم کر گھوٹالہ ہوا ہے کئی لوگ کو نوکریاں نہیں ملی ہیں اور ایسے میں دوستو بلکہ یوں کہہ دیں کہ کئی لوگ کیا ادھکتر لوگ کو نوکریاں ملی نہیں ہے جن لوگ کو نوکریاں دی گئی ہیں شکچک بھرتی میں وہ گھوٹالے بازیز دی گئی ہیں جو سچ میں ڈیزرونگ تھے ان کو نہیں ملی ایسی کو لے کر ہنگامہ بھی مچا تھا دوستو جم کر اب اس کو راہل گاندھی نے انصاف قرار دیا راہل گاندھی نے کہا ہے کہ فیلحال بی جے پی اور خاص کر کے یوگی کے موپر انصاف کا قرارت تماچہ ہے یہ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ انصاف ضرور ہوگا دوستو جلدی ہوگا فیلحال چلیے پڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دوستو جلی جو بڑی خواہ نکل گا رہی بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف جم کر بھرچے سنجی راوت کہا ہے ایک ناش شندے کا بیٹا بندر ہے اس بندر کو کہیں پر بھی کام نہیں ملا تھا تب ایک ناش شندے کی اوقات نہیں تھی لیکن اس کے بعد بھی ادھاو تھاکرے نے ان کو ایم پی بنایا یہی نہیں دوستو ادھاو تھاکرے کی طرف سے سنجی راوت نے بی جی پی کو گھیرتے ہوئے کہا کہ ایک ناش شندے کا بیٹا بندر ہے وہ ادھر ادھر گلاتیاں مارتا پھرتا ہے اس کو ادھاو تھاکرے کے بارے میں غلط نہیں بولنا چاہیے تھا کیونکہ اس کا باپ جو ایک ناش شندے تھا انہوں نے کہا کہ وہاں ہاتھ پیر جوڑا تھا کہ میرا بیٹا بیروزگار بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر بننے کے باوجود بھی اس کو کام پر لگوا دو جس کے بعد ادھاو تھاکرے نے ہی یہ سب کچھ کر رہا تھا لیکن آپ کو بتا دے چلیں اب اس کو لے کر جم کر بھڑاس نکالی سنجے راوت میں اور یہ بھی بتا دیا کہ فیلحال بی جے پی کی اصلیت کیا ہے اور دوستو بی جے پی اتنی چالاک ہے کہ اس کو پتا ہے کہ مہاراست کا چناؤ آج ہو جائے تو وہ آج ہار جائے کل چناؤ ہو جائے تو وہ کل ہار جائے اسی لئے مہاراست چناؤ کو اعلان بی جے پی نے رکوا دیا لگتا ہے نریندر موڈی اپنی ہار برداشت نہیں کر پا رہا ہے سب سے پہلے تو وہ لوگ سبھا کا چناؤ میں ڈھے گئے ہر جگہ جا کے چار سو کا نعرہ لگا رہے تھے لیکن جنتہ نے مو کالا کر کر گدھے پر بٹھا کر واپس بھیجا اب دوستو بی جے پی اس کے بعد چناؤ ہوا اس میں بھی زوردت طریقے سے کرا دی طریقے سے ہار گئی تو داہر سی بات ہے جب سوال اٹھتے ہیں تو بی جے پی ان سوالوں کا جواب بھی دے دے دوستو آج مہاراست کی چناؤ نہیں ہونے دینے کا کارن یہی ہے سنجر آوت نے کہا کہ چناؤ ہو یا نہ ہو دیر سے ہو یا ٹائم سے ہو لیکن بی جے پی چناؤ ہار جائے گی سنجر آوت نے کہا کہ کھلا چیلنج ہے بی جے پی مہاراست کا چناؤ نہیں جیت پائے گی انڈیا گڑ بندھن یعنی کہ ایم وی ایک ہی سرکار بنے گی وہی دوستو کانگریس شرط پوار کی پارٹی اور شرف سے نہ ان تینوں کی ملی جلی سرکار تھی اور اس بار بھی یہی ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے اس کو لے کر جم کر وپکش بھڑاز بھی نکال رہا ہے اور کئی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آ گئی ہیں تو ہم کم سے کم اس چیز کو سوچنا نہیں چاہیے لیکن ایک چیز تصاف ہو چکی ہے دوستو کہ پھرحال کوئی یہاں پر کچھ کرے یا نہ کرے پر وپکش اس میں کام بخوب کر رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سچ سے بھاگتی رہتی ہے لیکن وپکش دوستو سچ ڈھونڈی لاتا ہے اور وہ ایسا سچ ہوتا ہے جو بی جی پی کے ہوش اڑانے کا کام کرتا ہے تو اسی لیے ہم دو دن سے دیکھ رہا ہے دو دن سے یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں دوستو اور ایسے میں ہم سرکار کو گھیریں گے لیکن کیسے یہ جلدی پر تکل جاگا فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف پدا دوستو گلی جو بڑی خوانے کلگاری یونیفارم سیویل کورٹ کے اوپر بھڑکے آسد دنوں ویسی ویسی بولے پہلے یونیفارم سیویل کورٹ اس کے بعد وقفہ کی زمینوں پر نظر بی جی پی صرف دھارمک چیزوں پر اپنی نظر ڈال رہی ہے اور دوستو دھارمک چیزوں کو بھی اچھین لینا چاہتی ہے دراصل دوستو ہم نے دیکھا ہے کہ جب جب بی جی پی اس طریقے ایک چیزیں کرتی ہے تب تب دیش میں ہنگا میں مچنے لگتے ہیں اب ابھی حالی میں خبر آئی کہ کس طریقے سے بی جی پی وقفہ کی زمینوں کو چھین سکتی ہے کیونکہ وہ نیا سنشودن بل لائی ہے لیکن سب سے بڑی بات دوستو کہ وقفہ کی پروپٹیاں جو ہیں وہ صرف اس پر وقفہ کا حق ہے نہ وہ سرکار کی پروپٹی ہے نہ کسی کی ہے دوستو کیونکہ آپ کو بتا دے چلیں جو لوگ بھی دان کرتے ہیں مسجد میں کچھ لوگ کہتے ہیں منار بنوالے نہ کچھ لوگ دان اور پیسے کرتے ہیں تو اس طریقے سے دوستو خرچہ چلتا ہے وہاں کا تو جان بوچ کر جو ہے یہاں پر اس طریقے سے روکا جا رہا ہے اور تمام چیزیں ہم نے پہلے بھی بتائی ہیں جو ہوئے یا نہ ہو لیکن سرکار پوری طریقے سے فیل ہوتی چلی جا رہی ہے اور اسی لئے میں اس بات کو بار بار دھورتا ہوں کہ سرکار کو سمجھ میں آنا شاید بی جے پی کے پاس نہ ہوں لیکن وپکش کے پاس ان سارے ایک سوال کا جواب ہے جو شاید بی جے پی کے پاس نہیں ہوگا فیلال یہ تو صاف ہے دوستو چلیے بڑھتے ہیں اگلی بیگ برییکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل کہا رہی ہے دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو بی جے پی کے اوپر جم کر گرجے اکلیش یادہ ہو کہا کوئی نوکری ماریں گے تو اس کو پر لاتھیاں برساؤ کوئی سچ بولے تو اس کو جیل میں بن کر دو اکلیش نے کہا کہ یہی یوگی کا اصلی چہرہ ہے اکلیش یادہ نے سوالہ باد ہائی کورٹ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ فیلال یہ فیصلہ بہت یہ اچھا دیا گیا پھر سے ایک بار دوستو جو ان انتر ہزار پت بھرے گئے تھے ان کی پھر سے سمکشہ ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ کیا حیثائی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کیونکہ آپ کو بتاتے چلیں شک چک بھرتی میں کبھی بڑا گھوٹا لے کی خبریں بھی آئیں تھی اور اسے میں اب ان چیزوں کو سیریس لینا پڑے گا اور ادھر آگے ہم نے ایک چیز اور بھی بتائی کہ کیسے سرکار کی نیتی ہے جو ہیں وہ صرف وپکش کو ٹارگٹ کر رہی ہیں اسی لیے جو ہیں یہاں پر سرکار کے اوپر جم کر حملہ ور بھی ہوگا ہے وپکش لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا دوستو کہ اب تمام چیزیں جو ہیں وہ یہی سے ہوں گی اور ایسے میں اگر ہم اس چیز کو دوستو سیریس لی رہے ہیں تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ سرکار کے خلاف وپکش کا کترہ سٹرونگ پلان ہے کیونکہ دو راجوں کے چنا آنے والے ہیں اور کہیں یا کہیں یہ جو ساری چیزیں ہوں گے یا پھر یہ بولے کہ یہ جو آج تب پھیلا ہے اس کو سمجھنے کا سمجھ آگیا ہے بھارتی جنتہ باٹی چاہے کچھ بھی کر لے دیش کی جنتہ سے آپ کو یہ نہیں ہونے دے گی دوستو کیونکہ سیدھی سی بات سے دیش کی جنتہ نے سوچ لیا ہے کہ مہنگائے غریبی بیرزگاری جیسے مدد سے سرکار لڑنی پاتی ہے اور وپکش کو روکنے کی بات کرتی ہے ہمارے دیش کا وپکش ہے دوستو تب تک ہی آپ اور ہمیں کیونکہ آپ سمجھیں اگر وپکش نہ ہو تو مہدی سرکار اپنے منکی کرے اور وہ بھی الٹی سیدھی کرے اسی لیے وپکش نے جم کر ہنگامہ کائٹ دیا ہے اس پر آپ کو بتا دے چلے دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل کا آ رہی پردان منتری نریندر موڈی کے اوپر بھڑھ کے سچین پائلٹ کہا سرکار کو اس طریقے گھٹناوں پر نظر دینی چاہیے دوستو آپ کو یادی ہوگا دو دن سے ادھے پر میں کانڈ ہوا ہے جب سے چاہو کا تب سے ہنگامہ مچا ہوا ہے ادھے پر میں ایک لڑگا نے دوستو اس پل چھاتر کو چاہو مار کر ہنگامہ مچا ڈالا ایسا دوسری طرف ادھے پر میں خوب پتھر بازی آگزنی یہ سب کچھ بھی ہوا اب اس کو لے کر یہاں پر بہت زیادہ ہنگامہ مچا رہا ہے لیکن جیسے کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ اب تمام چیزیں ہو رہی ہیں اس کو لے کر کہیں نہ کہیں دوستو وپکش میں غصہ ہے اور وپکش اپنی بات بخروب کہتا ہے ایسا نہیں کہ وپکش آج کہہ رہا ہے یا کل نہیں وپکش نے ہمیشہ اس بات کو اٹھایا ہے کہ فیلحال مہنگائی ہو یا پھر غریبی ہو یا پھر جو ابھی چل رہا ہے ہمارے دیش میں دوستو ٹرین کے سرکار اپنی منمانیاں کرتی ہے اس کے اوپر بھی وپکش ہمیشہ سوال اٹھاتا رہتا ہے تیسی کو لے کر ہنگامہ مچا ہوا ہے اور ادھے پر میں جو چاہو کانٹ ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا بی جی پی کے سرکار آنے کے محض صرف تین مہینے کے اندر دوستو کیسے کانگریز نے زبردست اس ٹریجیٹی بنا کر خاص کر کر راجستان کی پوری اتنی سی ٹریجیٹی دوستو آدھی سے بھی زیادہ کیونکہ وہ بھی کہیں کہیں اس کے خلاف کلاف ہے تو ہم اس چیز کو تو خوب سمجھتے ہیں دوستو لیکن یہ ایک بات صاف ہے کہ سرکار چاہے کچھ بھی کریں بھارتی جنتہ باٹی کو دوستو ہر جگہ لوس ہوگا اور یہ اضبار کی چناؤں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب جنتہ پسند ہی نہیں کر رہی تو ان کو ووٹ دے گئی کون اور ووٹ تو ملنے سے رہے ان کو کیونکہ سیدھی سی بات دوستو دیش کا جو ماحول ہے دیش میں جو چل رہا ہے اس کو روکنے کی یہی ایک مہم ہے اور کا تمام طریقے کی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں خیر فیلحال یہ لوگ کچھ بھی کرتے رہے لیکن دیش کی جنتہ تو اپنا کام دوستو اچھے سے کر رہی ہے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بہت دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکلکا رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اوپر جم کر کر جئے جو ہے یہاں پر دوستو منوجہ منوجہ نے بی جی پی کو جم کر لپیٹا دراصل آپ کو بتا دے چلیں منوجہ کا کہنا ہے کہ فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی چناؤں سے بھاگ رہی ہے آپ کو بتا دے ابھی تو دوستو بیہار کے چناؤں تو آئے نہیں ہے دوہزار پچیس میں ہوں گے تب بی جی پی کا کیا حال ہوگا کیونکہ آپ سمجھئے جہاں جہاں بی جی پی کی چالبازیاں دیکھ لیجئے مہاراشت کے اسیمبلی کے چناؤں کا اعلان نہیں کیا جاتا لیکن ہریانہ کا کر دیا جاتا ہے اور شاید بی جی پی کو یہ چیز اچھے سے پتا بھی ہے دوستو کہ اگر مہاراشت کا چناؤں آج ہو جائے تو بی جی پی آج ہار کر بیٹھ جائے اسی لئے بی جی پی کے خلاف بپکش نے مورچہ کھول رکھا ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس چیز کو ہم بار بار بھی کہہ رہا ہیں کہ جو تمام چیزیں چل رہی ہیں یہ فکس نہیں ہو رہی ہیں ایسے اٹھ جائیں گے اور کہیں نہ کہیں دوستو تمام مدد جو سرکار کی نیتیاں کہیں بپکش جا رہا اور اس چیز کو لے کر دوستو تو بپکش تو لگتار حملہ بار ہے ہی پردھان منتری چاہے جواب دیں یا نہ دیں ہم نے دیکھا ہے راہل گاندی جب بھی پردھان منتری سے کوئی سوال کے جواب مانگتے ہیں پردھان منتری جو وہ سوال کو ٹالنے کا کام کرتے ہیں لیکن بپکش جو ہے دوستو وہ ان مددوں کو گزنے نہیں دیتا ہے بپکش کو پتا ہیتا ہے کہ کب کو ان سے مدد کیے جائے گا اور ایسے میں جو یہ بپکش کے ساتھ کیے جاتا ہے دوستو ان کو ڈرائے دھمکایا جاتا ہے یا پھر ایڈی سی بی آئی کو بھیج کر روک دیا جاتا ہے ان سب مددوں سے بپکش اب بہت آگے نکل چکا ہے اور بپکش نے ایک اعلان صاف کر دیا ہے مہنگائے غریبی اور بلوزگاری جیسے مددہ دوستو دیش کا بہت بڑا مددہ ہے اس سے سرکار بھلے ہی بھاگتی رہے لیکن بپکش تو اس مددے کو اٹھائے گا اور اٹھانا بھی چاہیے جب دیش کا سب سے بڑا مددہ یہ ہے تو اس چیز کو دوستو جا کر تو کرنا ہی چاہیے فیلال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی پک بریکنگ کی طرح بتا دوستو کولکاتا مارڈا رورر ریپ کانگ میں دوستو ممتہ بینر جی نے بی جی پی پر سادہ نشانہ کہا پورے اتفردیش میں اس طریقے کرائم ہوتے پھر رہا ہے اور یہ ان دوستو جو جگہ جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے شرد میں ہے ہی نہیں اور پردھان منطری نرین موتیوں دوستو یا بی جی پی کے دوسر میں دیتا ان کو جو یہاں پر جس طریقے سے پریشان کیا جا رہا ہے جسے ہمیں بھی دیکھا کہ کیسے سرکار کو بڑا فیصلہ لینا پڑ سکتا ہے لیکن ہمیں تو دوستو ایک کی صاف تندر آتی ہے کہ سرکار کوئی فیصلہ لے یا نہ لے بھارتی جنتہ پارٹی کو اس دیش سے میٹانے کا فیصلہ بھارتی جنتہ پارٹی کو اس دیش سے ویدہ کرنے کا فیصلہ اور یہ فیصلہ سب سے بڑا ہے دوستو کیونکہ دیش کی جنتہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے آپ چلی بڑھتے ہیں کورگلی بگ بریکنگ کی طرف بجائے دوستو کے لیے جو بڑی خوانی گلکار ہے یہ پردھان منطری نریندر موتی کے ساتھ ساتھ دوستو جو یہاں پر ہونے والا ہے بڑا گیم دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو ایک طرف ہریانہ میں چناؤں ہیں جہاں پر کانگریز بہت مضبوط نظر آ رہی ہے ایک نیا سروے خیر دیکھی دوستو میں سروے پر وشاث نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتا ہے کب کیا ہونے والا ہے لیکن آپ کرتے ہو رہے ایسے میں دوستو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں ہوں گی تو سوال تو کھڑے ہوں گی ایسے میں سرکار کے خلاف جو یہاں پر بپکش لگاتار حملہ بھر ہو گیا ہے اور اسی کو لے کر آپ کو بتا دے چلے یہ تمام جو مددے ہیں کیونکہ جب کولکاتا میں یہ ہوا تو بی جے پی دوستو جھنڈے لے لے کر پھر رہی تھی ممتہ بینرچی کے خلاف لیکن جب خود کے راجے میں اس طریقے گھٹنا ہوتی ہیں دوستو تو بی جے پی چوب بیٹھی رہتی ہے ہنگاوے تب نہیں مچاتی کبھی کبھی شور مچا دیتی ہے تو تمام چیزیں دوستو جو یہ مددے اٹھ رہا ہے سرکار کے خلاف اور سرکار کی نیتیاں تو آپ کو پتا ہی ہے بھئی ہے کہ کولکاتا میں ہو گیا تو ہم بولیں گے اور خود کے راجے میں اس طرح پردیش میں آئے دن ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو بی جے پی چوب بیٹھی ہوئی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو اگلی جو بڑے خواب نکل کر آ رہی دراصل آپ کو بتا دے ہیں وینیش فوگاٹ کے بھارت لوٹتے سے ہی دوستو وینیش فوگاٹ کے چل کا درد بتائی اپنے ہار کی اصلی وجہ دراصل دوستو سب جانتے کہ فرحال جو وینیش فوگاٹ ہے دوستو وہ اس چیز کے لئے کر وہ صحیح اصلی تھی اور کہیں نہ کہیں ان کو اس چیز کو دوستو ریلیکس موائنڈ سے کرنا چاہیے تھا خیر اب جو ہو گا ہے اسوہ ہو گا ہے دوستو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہا تھے ویسے میں ہم نے اس چیز کو بار بار کہا ہے کہ بھی یہ سرکار سوچے دوستو ان لوگ کے بارے میں بھی کہ جو اتا پردیش میں بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے خاص کر کر ان سیفٹی کا یوز نہیں کیا جاتا ہے کیسے وہاں پر لوگ مارے جاتے ہیں کیونکہ اتا پردیش میں سب سے عادت دوستو ریپ ہوتے ہیں گنڈا گردی چین سنیچنگ اور جو لگا اکتار کھلے آم ہواوں میں فائرنگ کر دیتے ہیں بدماش تو تمام چیزیں ہیں جس کو صدھانے کی ضرورت ہے چلیو بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ پریکنگ کی طرف بتایا دوستو اگلی جو بڑی خوا نکلکار یہ پرینکا گاندھی کا موڈی سرکار کے اوپر بڑا حملہ کہا فی الحال اچھے اور خاص طرح پڑھنے والے شکچکوں کا حق مارتی ہے موڈی سرکار جن کو نوکری دینا ہے ان کو تو مل نہیں پاتی دوستو اور جن لوگوں کو آپ سمجھ یہ پیسہ کھلا کر نوکری دینا ہوتی ہے انہیں زرام مل جاتی ہے لیکن ایک طرف دو انسان ہیں دوستو ایک طرف ایک ایسا انسان جو بہت محنت کرتا ہے بہت پیسہ لگاتا ہے اور دوسری طرف ایسا انسان جو کلانے میں جو دوستو سکشن نہیں ہوں تو ایسے میں سوال تو ہیں دوستو اور ان سوالوں کے جواب بی جی بی کے پاس نہیں ہیں تو ہم نے اس چیز کو دوستو بار بار دھورایا کہ بھئی یہ سرکار جو ہے وہ پوری طریقے سے فیل ہو چکی ہے کیونکہ آنے والے سمیں میں سرکار کو کچھ بڑا کرنے کا معنی دوستو تو وہ چناؤ ہی نہیں کرا رہی مہاراشت میں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم بڑا کیا تو اور بڑا ہو جائے گا فیلات چلیے بڑھتے ہیں اگلی بیٹ بریکنگ کی طرف بہت دوستو اگلی جو بڑی خبرنگرگاوی پردھان منتری کس طرف جو ہیں کیونکہ دوہر زبان سے پردھان منتری نریندر موڈی اور وپکش کی نیتا دوستو کیونکہ یہ لڑائی مہاراشت ہریانہ کی ہے مہاراشت میں کانگریس ایم وی کی شرکار بنتی بھی نظر آ رہی ہے تو وہیں ہریانہ میں بھی کانگریس بازی مارتی بھی نظر آ رہی ہے حالانکہ بی جے پی کے بہت سا سعی ہوگی اپنے ناراض بھی ہو گئے ہریانہ میں دوستو اور ان چیزوں کو روکنے کے لیے وپکشریہ اپنے فوج میں کر رہا ہے تو ایسے میں داہر سی بات سوال سے اٹھیں گے ہی بچے ہوں یا بڑے ہوں دوستو اس چیز کو لے کر سوال اٹھتے ہیں خاص کر کر جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بھوچ سیفٹی برتنے کی ضرورت ہے آج کل دیش کا جو ماہول ہے وہ بھئی ہے بہت خراب ہوتا ہے سرکار سے کوئی امید ہے نہیں اب لوگوں کو کیونکہ دوستو سرکار تو تب پوچھتے ہیں